موسیقی سلسلہ جو ہمارا جاری تھا تقریباً جو آخری ہمارا درس ہوا توضیر المسائل کا شاید محرم سے پہلے ہاں اس سے محرم سے کچھ عرصہ پہلے جو ہمارا توضیر المسائل کا درس چل رہا تھا اور ہم نے تقریب سے مسائل پڑھنا شروع کیے تھے اور جو آخری ہمارا درس تھا وہ غصل کے احکام تک تھا یہ تمام درس موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر جو نئی طالبات ہیں یا جو دیکھنا چاہتی ہیں سننا چاہتی ہیں یوٹیوب کے اوپر یہ تمام درس موجود ہیں آج کا جو ہمارا درس شروع ہو رہا ہے وہ غصلے مسائل میس سے ہو رہا ہے صحیح یہ واجب غصل ہم نے پڑھ لیا تھے کہ کتنے ہیں واجب غصل ان میں سے کچھ غصل کو کیونکہ وہ خاص مختص ہیں یا مردوں کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ ان کے بارے میں ہم نے یہاں پر ڈسکسنڈ نہیں کیا غصلے جناوت غصلے حیز غصلے نفاس اور غصلے استحاذہ یہ ہم نے کلاس کے طور پر نہیں پڑھایا ہے اگر جو طالبات پڑھنا چاہتی ہیں یہاں پر لیڈیز ٹیچر بھی آتی ہیں ان سے ان مسائل کے بارے میں پوچھا بھی جا سکتا ہے اور مسائل پڑھے بھی جا سکتے ہیں ان سے اس کے بعد جو غصل آتا ہے وہ غصلے مسے مید ہے یعنی انسان کی مید کو تھنڈا ہونے کے بعد اور تین غصل مکمل ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص ہاتھ لگا لے یا چھو لے اپنے بدن کا کوئی حصہ تو اس کے اوپر غصلے مسے مید واجب ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص کسی ایسے مردہ انسان کے بدن کو مس کرے جو تھنڈا ہو چکا ہو اور جسے غصل نہ دیا گیا ہو دو شرطیں ہیں تھنڈا ہو چکا ہو اور غصل نہ دیا گیا ہو غصل سے مراد تینوں غصل ہیں مید کو تین غصل دیا جاتے ہیں صحیح تینوں غصل تھنڈا ہو چکا ہو سے غصل نہ دیا گیا ہو یعنی اپنے بدن کا کوئی حصہ اس سے لگائے تو ضروری ہے کہ غصلے مسے مید کرے غصلے مسے مید غصل کا طریقہ ہم پڑھ چکے تھے پچھلے دروس میں غصل دو طرح کہیں غصلے ترتیبی اور غصلے ارتمازی طریقہ وہی ہوتا ہے ہر غصل کا طریقہ وہی ہوتا ہے لیکن فقط نیت میں فرق ہوتا ہے آپ اگر جنابت کی ویسے غصل واجب ہو ہے تو آپ نیت کریں گے کہ میں غصلے جنابت کا غصل انجام دیتی ہوں قربتاً الاللہ یہ واجب قربتاً الاللہ یہ کسی اور وجہ سے اگر غصل واجب ہو ہے مسائل قطعہ پر نظر عید قسم کا کوئی غصل ہے تو آپ نیت کریں گی کہ میں اپنی نظر کا غصل انجام دیتی ہوں قربطن اللہ طریقہ وہی ہے سارے غصل کا طریقہ وہی ہے جمعہ کا غصل کا طریقہ بھی وہی ہے اب نیت کریں گے کہ جمعہ کا غصل انجام دیتی ہوں قربطن اللہ تو اس کے پروازی ہو جاتا ہے کہ وہ غصلِ مسلمیت انجام دیں خواہ اس نے نین کی حالت میں مردے کے بدن کو مسک کیا ہو یا بیداری کے عالم میں خواہ ارادی طور پر مسک کیا ہو یا غیر ارادی طور پر چاہے آپ کا ارادہ ہو مس کرنے کا یا غیر ارادی طور پر مثلا میت کو لے جائے جا رہا ہے اس کا ہاتھ لٹک رہا تھا اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے ٹکرا گیا مثال کے طور پر میت کا جسم تھنڈا ہو چکا ہے اس کو غسل نہیں دیا گیا ہے ابھی اور آپ کا ہاتھ بے اختیار اس کے ہاتھ سے ٹکرا گیا یا اس کے بدن سے ٹکرا گیا ہے بے اختیار آپ کا ارادہ نہیں تھا تب بھی غسلِ مسل میت آپ کے اوپر واجب ہے حتیٰ کہ اگر اس کا ناخون یا ہڈی مردے کے ناخون یا ہڈی سے مس ہو جائے ناخون یا ہڈی اگر وہ مردے کے ناخون یا ہڈی سے مس ہو جائے تب بھی اس کے پر غسلِ مسل میت واجب ہو جاتا ہے لیکن اگر مردہ حیوان کو مس کرے تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا ایک صلات پر محمد وعال محمد پر تو پس نتیجہ کیا نکلا کہ ایک تو غسلِ مسل میت مردہ انسان کو چھونے سے واجب ہوتا ہے حیوان کو چھونے سے واجب نہیں ہوتا یعنی اگر مثال کتاب بلی مری بھی پڑی ہوئی ہے چوہا کوئی مراوہ پڑاوہ مثال کے تو پر آپ نے اس کو ہاتھ لگا لیا یا اس سے آپ کا بدن مس ہو گیا تو پھر آپ کے پر کوئی غسل واجب نہیں ہے انسان کی میت ہو اور اسے غسل نہ دیا گیا ہو تین غسل مکمل نہ دیا گیا ہو اور اس کے بدن سے آپ کا بدن مس ہو جائے تو غسلِ مسل میت واجب ہو جاتا ہے جس مردے کا تمام بدن تھنڈا نہ ہوا ہو اسے مس کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا آپ جانتے ہیں کہ خدا عنہ کریم ہمیں ان لحظات سے اور ان لحظات کی مشکلات سے ہم سب کو امان میں رکھے کہ جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو فوراں سے بدن تھنڈا نہیں ہوتا کچھ منٹ تک یا کچھ عرصے تک اس کا بدن گرم رہتا ہے جیسے آپ بخریت میں بھی دیکھتے ہیں جب جانور کا خون نکل جاتا ہے تو جانور جو ہے وہ فوراں سے تھنڈا نہیں ہوتا بلکہ اس کا جو بدن ہے وہ گرم رہتا ہے اسی طریقے سے انسان کی بھی جب روح نکل جاتی ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ فوراں سے تھنڈا نہیں ہوتا بلکہ وہ کچھ عرصے تک گرم رہتا ہے کچھ عرصے سے مراجع نہیں کچھ منٹ تک گرم رہتا ہے تو جب تک اس کا جسم تھنڈا نہ ہو اس وقت تک اس کے مس کرنے سے غصل واجب نہیں ہوتا یہ اقسیٰ سوال پوچھا جاتا ہے اور مقتلعہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی گھر میں کسی کی وفات واقع ہو جائے تو ضائع سی بات ہے کہ جو افراد ماہ پر موجود ہوتے ہیں وہ ہی اس کی دیکھ بال کرتے ہیں ایک جگہ سے اٹھانا دوسری گہاں پہ رکھنا یا اس کو قبلہ رخ کرنا وغیرہ تو اس یعنی ان تمام کاموں میں ان کے ہاتھ وغیرہ اس میت سے مس ہوتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ آیا ہمارے ہاتھ مس ہوئے تھے اب ہم پر غصل مسئلہ میت واجب ہے یا واجب نہیں ہے تو یہ کام جو ہوتے ہیں روح نکلنے کے فوراں بات ہوتے ہیں فوت ہو جانے کے فوراں بات ہوتے ہیں تو اگر میت کا بدن تھنڈا نہیں ہوا ہے اور آپ نے اس کو مس کیا ہے تو پھر غصل مسئلہ میت واجب نہیں ہے خواہ اس کے بدن کا جو حصہ مس کیا ہو وہ ٹھنڈا ہو چکا ہو یعنی میت کا جو بدن ہے وہ تدریجاً ٹھنڈا ہوتا ہے آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ پورا بدن ایک ساتھ ٹھنڈا ہو جائے تو اگر میسال کی طرح اس کے ہاتھ ٹھنڈے لیکن اس کے پیر ابھی تک گرم ہے یا پیر ٹھنڈے ہاتھ ابھی تک گرم ہے اور آپ نے مسائکتوں پر پیروں کو ہاتھ لگایا ہے جو کہ تھنڈے ہو چکے لیکن کیونکہ ابھی تک میت کا پورا بدن تھنڈا نہیں ہوا ہے لہٰذا آپ کے پر غسلے میں سے میت واجب نہیں ہے اگر کوئی شخص اپنے بال مردے کے بدن سے لگائے یا اپنا بدن مردے کے بال سے لگائے یا اپنے بال مردے کے بالوں سے لگائے تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا بدن کے لگنے سے غسل واجب ہوتا ہے بالوں کے لگنے سے غسل واجب نہیں ہوتا چاہے آپ اپنے بال میت کے بالوں سے لگائیں چاہے آپ اپنے بال میت کے بدن سے لگائیں یا میت کے بال آپ اپنے بدن سے لگائیں بال کے مس ہونے سے غسلے مسے میت واجب نہیں ہوتا بدن کے مس ہونے سے غسلے مسے میت واجب ہوتا ہے چاہے وہ ناخونی کیوں نہ ہو چاہے وہ آپ کی ہڈی کیوں نہ ہو تو جب بدن مس ہوگا تو غسلے مسے میت واجب ہوگا اگر خدا نخستہ بچہ مردہ پیدا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اس کی ماں غسل کرے غسلے مسے میت کرے اگر بچہ مردہ پیدا ہوا ہے اور اگر ماں مر گئی ہو تو بچے کے لئے ضروری ہے کہ بالک ہونے کے بعد احتیاط واجب کی بنا پر غسل کرے یعنی بچہ زندہ ہے اور ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو جب وہ بالک ہو جائے تو زیادہ سی بات ہے جو اس کا ولی ہے بچے کو تو معلوم نہیں ہوگا اس کا ولی اس کو بتائے کہ تم پر ایک غسلے مسے میت واجب ہے احتیاط کی بنا پر بالک ہونے کے بعد وہ غسلے مسے میت انجام دے گا اگر کوئی شخص ایک ایسی میت کو مس کرے جسے تین غسل مکمل طور پر دیے جا چکے ہوں تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا تین غسل مکمل طور پر دیے جا چکے ہیں یہ سوال بھی بہت سے مومنین پوچھتے ہیں کہ ہم نے مسائل قطع پر فلا کی نماز جنازہ تھی اور ہم نے اس کو کاندہ دیا یا مسائل قطع پر میت کام قبر میں اتار رہے تھے اور ہمارا ہاتھ جائے وہ میت سے مس ہو گیا یا اس کے چہرے سے مس ہو گیا تو اس وقت میت کو تین غسل دیے جا چکے ہیں جب میت کو تین غسل دیے جا چکے ہیں اس کے بعد اگر آپ بدن کو مس کریں گے تو اس سے غسل مسے میت واجب نہیں ہوتا لیکن اگر تیسرہ غسل مکمل نہ ہوا چاہے اس کا ایک حصہ ہی کیوں نہ رہ گیا ہو یعنی جب میت کو غسل دیتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں سر و گردن دوتے ہیں میت کا پھر اس کے بعد سیدھا حصہ دوتے ہیں پورا پھر اس کے بعد الٹا حصہ دوتے ہیں فرض کیجئے کہ تیسرا غسل ہے سر و گردن بھی دھول چکا ہے سیدھا حصہ بھی دھول چکا ہے الٹا حصہ بھی فرض کیجئے کہ آدھا دھول چکا ہے آدھا باقی ہے علیک السلام اور وہ آدھا دھولنے سے پہلے آپ نے مس کر لیا تب بھی آپ کے بعد غسل مسے میت واجب ہے کیونکہ ابھی تیسرا غسل مکمل نہیں ہوا تیسرا غسل مکمل ہونے سے پہلے اگر آپ مس کریں چاہے تھوڑا سا حصہ ہی کیوں نہ باقی رہ جائے آپ کہیں کہ فقط ٹانگ ہی تو باقی دیت ہو نہیں یا آپ کہیں گے کہ ٹانگ کا فقط انگوٹا تو دونا باقی رہی تھا باقی تو سب دل گیا تھا جب تک تیسرا غسل مکمل نہیں ہو جائے اس سے پہلے پہلے اگر آپ نے مس کیا ہے میت کو تو آپ کے بعد غسل مسے میت کرنا واجب ہے اگر کوئی دیوانہ یا نابالغ بچہ میت کو مس کرے تو دیوانے پر آقل ہونے اور بچے پر بالغ ہونے کے بعد غسل مسے میت کرنا ضروری ہے ایک بچہ ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوا اور وہ مساکتوں پر کسی میت کو مس کر لے یا ایک دیوانہ شخص ہے مجنون شخص ہے وہ اگر کسی میت کو مس کر لے تو جب وہ آقل ہوگا اس وقت اس کے پر غسل مسے میت واجب ہوگا اور اسی طرح کسی بچہ جب بالغ ہوگا تو اس وقت اس کے پر غسل مسے میت کرنا واجب ہوگا لیکن اگر ممیز بچہ ہے ممیز کسے کہتے ہیں ممیز کسے کہتے ہیں جی نہیں ممیز ممیز جو اتنا چھوٹے میں ہے نہ بڑے میں بیوار نہیں نہیں ابنورمل تو غزر گیا مجنون کو کہتے ہیں ابنورمل ممیز بچہ وہ جو بالغ نہیں ہوا ہے بھی وہ بچہ ہے بچے بھی بالغ نہیں ہوا ہے لیکن انہیں اچھے برے کی تمیز ہے صحیح ہے ایسے بچے کو ممیز بچہ کہا جاتا ہے مثال کے طور پر لڑکی ہے کوئی وہ آٹھ سال کی ہو گئی ہے لڑکی کب بالغ ہوتی ہے نو سال میں لیکن آٹھ سال کی عمر میں اس کو اتنی اچھے برے کی تمیز ہے لہٰذا اس کو کیا کہیں گے ممیز کہیں گے لڑکا مثال کے طور پر پنرہ سال میں بالغ ہوتا ہے ہوتا ہے ان علامات سے پہلے پہلے کی جو عمر ہے مسائل کے طور پر تیرہ سال کی چودہ سال کی عمر میں جب بچہ اچھے برے کی تمیز رکھنے لگے تو پھر ایسی صورت میں اس بچے کو کہا جاتا ہے ممیز یعنی یہ بالغ اور نابالغ کے بیچ کی چیزیں نابالغ وہ بچہ کے جو چھوٹا بچہ ہے بالکل ابھی تین سال چار سال یعنی ایک سال سے لے کر ایک سال کے اول کے پیدائش سے لے کر اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے تک یعنی ممیز ہونے سے پہلے پہلے تک یہ جو بچے کی عمر ہے یہ نابالغ ہونے کی عمر ہے لیکن بالغ ہونے سے کچھ عرصہ پہلے بچے میں اچھے برے کی تمیز آ جاتی ہے کچھ احکام کی نسبت اچھا ممیز بھی ہر باب میں ممکن ہے کہ ایک بچہ ایک باب میں ممیز ہو دوسرے باب میں ممیز نہ ہو فکر کے کتنے باب ہیں باون بابیں کہتے ہیں باون باب سے مراجع نہیں کتاب سلات کتاب تحارت کتاب خمس کتاب زکاة کتاب جہاد کتاب عمل المعروف نئین المنکر کتاب عطمہ و عشربہ یہ سارے باب ہیں گے فقر کے تو ممکن ہے کہ مسائل کتاب ہجاب کے معاملے میں ایک بچی ممیز ہو لیکن خمس کے معاملے میں ایک بچی ممیز نہ ہو یعنی اسے اگر آپ سمجھائیں خمس کے معاملے میں اس کو سمجھ میں نہ آئے لیکن ہجاب کے معاملے میں اس کو اتنی سمجھ ہو کہ ہاں مجھے نامحرم سے پردہ کرنا ہے یا نامحرم کا بدن میرے بدن سے مس نہیں ہونا چاہیے تو ممکن ہے کہ وہ ہجاب کے معاملے میں ممیز ہے لیکن دوسرے معاملے میں دوسرے احکام میں ممیز نہیں ہے اسی طریقے سے ایک بچہ مسائل کتاب پر ممکن ہے کہ وہ وضو کے معاملے میں ممیز ہو نماز کے معاملے میں ممیز ہو لیکن دوسرے معاملے میں مثل زکاة کے معاملے میں جہاد کے معاملے میں وہ بچہ ممیز نہ ہو تو ممیز کی بھی جو ہے وہ یعنی ہر باپ کی نسبت دیکھا جائے گا کہ آیا اس حکم کی نسبت یہ بچہ ممیز ہے یا ممیز نہیں ہے تو اگر ممیز بچہ جو ہے وہ کسی میت کو ہاتھ لگا لے اور یعنی اتنا پڑھا لکھے گھرانے سے اس کا تعلق ہو کہ اسے بتایا جائے کہ غسلے مصر میت واجب ہو جاتا ہے اور وہ ان احکامات کو سمجھتا ہو اس کو اگر غسل کا طریقہ بتایا تو وہ سمجھ لے بالکل صحیح غسل انجام دے تو ایسے بچے کو ممیز کہا جائے گا یہ ممیز بچہ اگر کسی میت کو مس کر لے غسل دینے سے پہلے تو پھر اس کے اوپر غسل اگر یہ غسل انجام دے گا تو اس کا غسل صحیح ہوگا اس کے اوپر بھی غسل مصر میت واجب ہو جائے گا اگر کسی زندہ شخص کے بدن سے یا کسی ایسے مردے کے بدن سے جسے غسل نہ دیا گیا ہو ایک حصہ جدہ ہو جائے اور اس سے پہلے کہ جدہ ہونے والے حصے کو غسل دیا جائے کوشش اسے مس کر لے تو اگرچہ اس حصے میں ہڈی ہو غسل مصر میت کرنا ضروری نہیں ہے ہاں اگر میت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہو اور کوشش ان تمام یا زیادہ تر حصے کو مس کرے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے مسائل قطعہ پر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوگی ہے ایکسیڈنٹ ایسے ہوا کہ ٹانگ کاٹنے پڑھ لیے شخص خود زندہ ہے لیکن اس کی ٹانگ کاٹنے پڑھ لیے مسائل قطعہ پر اس کا ہاتھ کاٹنا پڑھ لائے تو آپ اگر یہ کٹے ہوئے ہاتھ کو یا کٹے ہوئی ٹانگ کو اگر کوئی شخص مس کر لے تو اس کے پر غسل مصر میت واجب نہیں ہے اگرچہ کہ اس کو دفنانا ضروری ہے یعنی کٹے ہوئے ہاتھ کو یا کٹے ہوئی ٹانگ کو دفنانا ضروری ہے لیکن اگر کوئی شخص ان کو مس کر لے کٹے ہوئے ہاتھ کو یا کٹے ہوئے ٹانگ کو یا کسی اور حصے کو تو پھر اس کے پر غسل مصر میت واجب نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کہ اگر میت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے خدا نہ خاصتہ کسی کا ایکسیڈ ہوا یا ایسا معاملہ ہوا کہ اس کے سارے آزا و جوارے یا اکثر آزا و جوارے جدہ جدہ ہو گئے اس کا سر الگ ہو گیا اس کا سینہ الگ ہو گیا اس کا ہاتھ الگ اس کی ٹانگیں الگ اور اس شخص نے سارے آزا کو چھولی ہو یعنی ٹانگ کو بھی چھولی ہے ہاتھ کو بھی چھولی ہے سر کو بھی چھولی ہے یا سارے نہیں تو اکثر آزا کو اس نے چھولی ہو مثلا چار پانچ حصوں میں بڑھ گئی ہے میت اس نے تین حصوں کو چھولی ہے تو کہا جائے گا کہ اس نے اکثر آزا کو چھولی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر غسل مجید کرنا واجب ہے ایک ایسی ہڈی کے مس کرنے سے جسے غسل نہ دیا گیا ہو خواہ و مردے کے بدن سے جدہ ہوئی ہو یا زندہ شخص کے بدن سے غسل واجب نہیں ہوتا اگر ہڈی فقط ہے گی جدہ گانا ایک ہڈی ہے چاہیے ہڈی زندہ شخص سے جدہ کی گئی ہو چاہیے کسی مردے کی ہڈی ہو ہڈی کو چھولے لنے سے فقط غسل مجید واجب نہیں ہوتا اور دانت خواہ و مردے کے بدن سے جدہ ہوئے ہو یا زندہ شخص کے بدن سے ان کا بھی یہی حکم ہے دانت ٹوڑیاتا اکثر وقت ہمیں زندگی میں بھی ٹوڑیاتے ہیں وہ ہاتھ میں لے لیتے ہیں دانت کو چھونے سے بھی غسل مجید واجب نہیں ہوتا چاہے وہ زندہ شخص کے دانت ہوں یا مردہ کے دانت ہوں اس کو چھونے سے غسل مجید واجب نہیں ہوتا غسل مجید غسل جنابت کی طرح ہے اور اس کے بعد غزو کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی اگر کسی نے غسل مجید انجام دے لیا تو وہ اسی غسل کے ساتھ اپنی وہ تمام عبادت انجام دے سکتا ہے کہ جن کے لیے غزو کرنا ضروری ہے مثلا نماز پڑھنا یا قرآن مجید کو مز کرنا یا اور دوسرے کام جن کے لیے مثلا خانہ کعبہ کا تواف کرنا واجب تواف کرنا جن کے لیے تحارت شرط ہے وہ تمام کام اسی غسل سے انجام دے سکتا ہے اگر کوئی شخص کئی میتوں کو مز کرے غسل مجید کے بعد غزو کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اسی غسل مجید سے آپ وہ تمام کام کر سکتے ہیں جن کے لیے غزو کرنا ضروری ہوتا ہے صحیح مسل نماز پڑھنا یا مثلا کے طور پر مستحب کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسا مستحب کام جو غزو کے ساتھ کیا جائے تو زیادہ اس کا استحباب ہے وہ کام بھی آپ بغیر غزو کے کر سکتے ہیں اگر آپ نے غسل مجید کیا ہوا ہے اگر کوئی شخص کئی میتوں کو مس کرے یا ایک میت کو کئی بار مس کرے تو ایک غسل کافی ہے دس بارہ میتیں رکھی ہیں اور آپ نے ماشاءاللہ سے ساروں کو مس کر لیا تبرک کے طور پر یا ایک میت کو آپ نے کئی بار مس کیا ہے جیسے مساکتہ پر مر جاتے ہیں تو جو لوائقین ہوتے ہیں مساکتہ پر والد والدہ خدا نخستہ کسی کی بچے کا انتقال ہو جائے تو والدہ جو بار بار ماتھا چمتی ہے یا والد ہے وہ بار بار ماتھا چم رہا ہے بچے کا تو آپ نے کئی بار میت کو مس کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہر بار کے لئے ایک الگ غسل ہوگا بلکہ ایک ہی غسل کافی ہے غسل مسے میت انجام دیتا ہے دیتی ہوں قربطن اللہ اس نیت سے آپ نے غسل انجام دیا کافی ہے جس شخص نے میت کو مس کرنے کے بعد غسل نہ کیا ہو اس کے لئے مسجد میں ٹھہرنا یا ازدواجی تعلق قائم کرنا اپنی بیوی کے ساتھ اور ان آیت کا پڑھنا جن میں سجدہ واجب ہے ممنوع نہیں ہے یعنی جو چیزیں جنابت کے بعد حرام ہوتی ہیں وہ چیزیں غسل میت کے بعد حرام نہیں ہیں اگر کوئی شخص مجنب ہے تو اس کے اوپر مسجد میں ٹھہرنا کیا ہے حرام ہے اسی طرح سے قرآن مجید کی سجدے والی آیت پڑھنا کیا ہے حرام ہے اور اسی جگہ سے وہ تمام جو حرام کام ہیں وہ غسل مسے میت جس کے اوپر جس شخص کے اوپر غسل مسے میت واجب ہو اور اس نے ابھی غسل نہ کیا ہو اس کے لئے وہ کام حرام نہیں ہے وہ مسجد میں ٹھہر بھی سکتا ہے مسجد میں جا بھی سکتا ہے مسجد میں آ بھی سکتا ہے اور دیگر کام بھی انجام دے سکتا ہے سوائے وہ کام کے جن کے لئے طہارت شرط ہے وہ انجام نہیں دے سکتا مثلاً نماز پڑھنا نماز اس وقت تک نہیں پڑھ سکتا ہے جب تک غسل انجام نہ دے یا قرآن مجید کے الفاظ کو ہاتھ لگانا یہ کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک غسل مسے میت انجام نہ دے سلات پڑھے محمد و آل محمد یہاں پر ہمارے غسل مسے میت کے احکام ختم ہوئے